ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ اور میں جو اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا جو میں آخر میں بات کرنا جاتا ہوں وہ آزم سواتی کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایسا میں نے اپنے ملک میں مارشل لوز میں ایسے حالات نہیں دیکھے جو آزم سواتی سے ہو رہا ہے آزم سواتی کا قصور کیا تھا اس نے ایک ٹویٹ کی جس نے اس نے جنرل باجواہ کو کہا کہ اس نے این اور او ٹو لیا دیا پاکستان میں یہ سارا پاکستان کو پتا ہے کہ اس نے این اور او ٹو لیا لیکن اس کے اوپر جو اس کو سزا ملی ہے کون سے معاشرے کے اندر اس طرح کا ظلم ہوتا ہے کہ ایک سینیٹر اپنا پوائنٹ او ویو نہیں دے سکتا بھئی آپ کہہ دیں نہیں دیا لیکن یہ تو نہیں کر سکتے آپ کو ننگا کر کے اس کو مارو بچوں کے پوتوں پوتیوں کے سامنے اس کے اوپر ظلم تشدد کرو اس کے بعد اس کو یہ جو آپ کر رہے ہیں اس کے پھر بیوی کے اور بیٹی کے سامنے گندی کسیٹ بھیجو اس کے بعد وہ اس کے اوپر کیسز کر دو کوئی تیس کیسز کر دو اس جو ہارٹ کا مریض ہے اس کو کوئٹہ بھیجا جائے اس انحالات کے اندر پھر اس کو اب صد پوچھا دی ہے اس کے گھر کے اوپر انہوں نے واردت کی ہے ایک دم سیڈیوں کو پتا چل گیا کہ اس نے کچھ اس کا گھر سیل کر دی ہے کونسی دنیا کے اندر اس طرح کے حالات ہوتے ہیں جو اپنی آپ کو جمہوریت کہتی ہے یہ ظلم کا نظام ہے اس کی انتہا ہے اس کے اوپر میں صرف ختم کرتا ہوں حضرت علیو کا کال سے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن اس طرح کا ظلم کا نظام نہیں چل سکتا خان صاحب یہ بتایا ہے ایک 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 کر کے خان صاحب یہ رہنبائی فرمائیں کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ آپ کی اسمبریاں کہیں کرنے کی جو اعلان ہے اس کو سنجیدہ نہیں لے رہی نہ تو مذاقرات کی